ہیدر کی بہن ریما ہیدر نے اپنی بہن سیما پر ایک سنسنی کھے جار اوپ لگایا ہے سیما ہیدر کا کہنا ہے کہ اس کی بہن نے سب سے پہلے اپنے پتی گلام کو دھوکا دیا اور پھر گلام کو اس کے بچوں سے دور کر دیا دیکھئے یہ ریپورٹ سیما سچن کی لف سٹوری ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے دراصل ازبار سامنے آگئی ہے سیما کی بہن ریما سیما کی بڑی بہن ریما پاکستان میں رہتی ہے سیما کی بڑی بہن ریما بھی اب جی جا غلام ہیدر کی سپورٹ میں آکھڑی ہوئی ہے ریما کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں غلام کے ساتھ وہ دکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ غلام نے سیما کو کبھی کوئی دکت نہیں دی ہمیشہ اسے بہترین زندگی دی اور سیما کے کہنے پر ہی غلام سعودی عرب گیا تھا یعنی ایک طرف سیما ہے جو غلام پر ترہ ترہ کے عاروپ لگا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ غلام اسے پرطاڑت کرتا تھا مارپیٹ کرتا تھا غلام ہیدر پر گمبیر عرب لگاتے ہوئے کہا کہ وہ مارپیٹ کرتا تھا اس کی عزت نہیں کرتا تھا ہمیشہ جھگڑتا تھا سیما کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے میرے چہرے پر میرچ پھینکی تھی اسے جلالت بھری زندگی دی تھی لیکن سیما کی بہن بلکل الگ کہانی بیان کر رہی ہے ریما نے یہ بھی کہا کہ غلام کے ساتھ سیما نے بہت برا کیا بچوں کو بھی الگ کر دیا ریما نے پریوار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پریوار کا جینہ مشکل ہو گیا ہے سیما کے بھارت بھاگ جانے کے بعد سے انہیں کافی کچھ سننا اور سہنا پڑ رہا ہے سیما کی بہن ریما نے یہ بھی کہا کہ سب کو لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن غلام کو سیما نے دھوکا دیا اور اس کی اس غلطی کا خامیازہ ہم بھگت رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو سیما واپس لے آئے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے یعنی ایک طرف سیما ہے تو دوسری طرف سیما کی بہن ریما دونوں الگ الگ دعوے کر رہی ہیں دونوں الگ الگ باتیں کر رہی ہیں ایک بات تو صاف ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی سچ بول رہی ہے اب سوال یہ کہ آخر سچا کون اور جھوٹا کون مہین دوسری اور غلام لگاتار بھارت سرکار سے گزارش کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو واپس لوٹایا جائے سیما اور سچن کی خلاف غلام نے کیس درج کروایا ہے غلام حیدر نے کہا کہ جلد ہی وہ بھارت آئے گا اور اپنے بچوں کو پاکستان لے جائے گا غلام نے یہ بھی کہا کہ سیما حیدر اس کی بے وجہ بدنامی کر رہی ہے نہ تو ان کا طلاق ہوا اور نہ انہوں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی برا برطاب کیا ان حالاتوں میں سیما کی بہن ریما کے سامنے آنے سے کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سوال یہ کہ آخر سیما کی بہن ریما سیما ہی کے خلاف کیوں خڑی ہو گئی وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ سیما نے غلام کو دھوکھا دیا کیا ریما پر کوئی دباب ہے یا پھر وہ سچ بول رہی ہے یہ ریپورٹ نیوز ایٹین وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے بریک کا رک رہے ہیں آپ ایک بریک کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ایٹین